موسیقی 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 کیونکہ وہ صبح سے لے کے آپ کو رات تک انرجی صبح کے ناشتہ ہی پروائیڈ کرتا ہے اس میں یہ چیز مدنظر رکھنی چاہیے کہ آپ کو اس میں ہائی پروٹین ڈائیٹ لینی چاہیے فور اگزامپل اگر آپ ایک انڈا ایک پھراتھا یا سلائز ساتھ میں ایک دودھ کا گلاس لے لیتے ہیں تو یہ پروٹین ڈرچ آپ کی بریک فاسٹ ہے اس کے بعد دوپیر کا کھانا اس سے پہلے سنیک ٹائم آتا ہے فور اگزامپل گیرہ سے بارہ بجے کے قریب آپ کوئی بھی سنیک لے سکتے ہیں جس میں گرین ٹی دو کباب یا دو بسکٹ شامل ہیں اس کے بعد دوپیر کا کھانا آ جاتا ہے دوپیر کے کھانے میں ضروری ہے کہ ہم سب فوڈ گروپس شامل رکھیں فوڈ گروپس میں آ جاتے ہیں ملک اینڈ ملک پرادکس، سیلیل گروپ، ویجڈیبل گروپ، فوڈ گروپ اور وارٹر اب آپ دوپیر کا کھانا ان پر مشتمل کر سکتے ہیں فور اگزامپل ایک چپاتی سیلیل گروپ کا حصہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی بھی سلات وغیرہ رکھ سکتے ہیں جو کہ ویجڈیبل گروپ کا حصہ ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک موسمی پھل آپ لے سکتے ہیں کھانے میں اگر آپ دالیں یا گوشت استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی پروٹین گروپ کا ہی حصہ کھلائے گا اب ہم بات کریں گے ڈائیٹ پلیننگ پرنسپلز پہ ڈائیٹ پلیننگ پرنسپلز میں جو چار چیزیں ذہن نشین کرنی ہیں وہ ہیں ایڈوکیسی آف ڈائیٹ بیلنس آف اینرڈی نیوٹرین ڈینسٹی موڈریشن اور ویرائیٹی ایڈوکیسی آف ڈائیٹ سے مراد ہے کہ ہماری جو ہے وہ پروٹین کاربوہیڈریٹ وائٹمینز مینرلز سب بیلنس کونٹیٹی میں ہوں فور اگزامپل آپ کی خوراک کا پچپن فیصد حصہ کاربوہیڈریٹ پر مجتمل ہونا چاہیے تیس فیصد حصہ پروٹین پر اور پندرہ سے بیس پرسنٹ حصہ فیٹ پر بیلنس آف اینرڈی سے مراد یہ ہے کہ پروٹین کاربوہیڈریٹ اور فیٹ جیسے کہ میں نے پہلے بھی پتایا تھا ہمیں انرجی پروائیڈ کرتی ہیں پروٹین اور کاربوہیڈریٹ ہمیں فور کلو کیلوریز انرجی پروائیڈ کرتی ہیں جبکہ فیٹ ہمیں نائن کلو کیلوریز پروائیڈ کرتا ہے مگر ہم فیٹ کو انرجی سورس نہیں رکھتے کیونکہ فیٹ انسان کو مٹاپے کی طرف لے جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو ایکسٹرا کاربوہیڈریٹ اور پروٹین ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہماری باڈی میں فیٹ میں کنورٹ ہو کر سٹور ہو جاتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی ڈائیٹ کا بہت ہی اتھیات سے سیلیکشن کریں اب ہم آ جاتے ہیں پریزرویشن کی طرف پریزرویشن میں ہم اگر دودھ کی طرف آئیں تو دودھ کو پریزرو کرنے کے مختلف طریقے ہیں نمبر ایک بوائل کرنا مگر بوائل سے یہ ہے کہ اس میں وائٹمین لوز کا خطرہ ہوتا ہے نمبر ٹو ریفیجیریشن اس کو ہم تھنڈی جگہ یا پھر فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں نمبر تھری بات جو ذہن نشین کر لینے چاہیے کہ اس کو بدبودار اور سمیلی چیزوں کے پاس نہیں رکھنا چاہیے دودھ کو ہمیشہ ڈھک کے رکھنا چاہیے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اس کی جو کمیشل لیور پر پریزرویشن ہوتی ہے اس میں بوائلنگ جو کہ ہائی ٹیمپریچر پر کی جاتی ہے پیسٹریزیشن پیسٹریزیشن کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دودھ کو بہت ہائی ٹیمپریچر پر ابالا جاتا ہے اس کے بعد یک دم تھنڈا کیا جاتا ہے جس سے جرسیم مر جاتے ہیں لیکن اس میں وائٹیمنز کا بھی لاؤس ہوتا ہے اس کے علاوہ دودھ کو ہم ڈرائے کر کے بھی استعمال کرتے ہیں اور آخر میں کنڈنسیشن یعنی کہ دودھ کو کارنا جو کہ اکثر ہم یوز کرتے ہیں کنڈنس ملک اس سے بھی دودھ کی شیلف لائف بھڑ جاتی ہے اب ہم آتے ہیں میٹ اور میٹ پروڈکس میں میٹ کو ہمیشہ خوشک جگہ پر رکھنا چاہیے آپ مرگی کو یا پھر گوشت کو اچھی طرح سے دھو کے فریج میں محفوظ رکھ سکتے ہیں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ مچھلی کو فریج میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پلاسٹک میں ریپ کر کے رکھیں اس کی پیزرویشن کے بھی طریقے دودھ کی پیزرویشن کی طریقے کی طرح ہیں فور ایکزامپل آپ اس کو ڈرائے کر کے رکھتے ہیں دھوئے کے استعمال سے بھی گوشت کو سکھایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ نمک سے بھی گوشت کو پیزرویشن کیا جاتا ہے اس کو تھنڈی جگہ پہ بھی رکھا جائے سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو کیمیکلز کے طریقے سے بھی پیزرویشن کیا جا سکتا ہے اب ہم بات کریں گے ایکز پہ ایکز کو کبھی بھی دھو کر فریج میں نہیں رکھنا چاہیے اس سے اس کی حفاظتی جلد خراب ہو جاتی ہے اور انڈے جلدی خراب ہو سکتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ آپ ایز ایکز کو فریج میں سٹور کریں اور جب استعمال کرنا ہو تو تب آپ دھو کر استعمال کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے بٹر پہ یعنی کہ مکھن یا مارجرین پہ مکھن یا مارجرین کو روشنی والی جگہ پر نہیں رکھنا چاہیے جس سے وہ خراب یا رینسٹ ہو جاتا ہے اس کو ہمیشہ تھنڈی جگہ پہ اور ڈھک کے رکھنا چاہیے اب ہم بات کریں گے ویجیڈیبلز پہ یعنی کہ سبزیوں پہ سبزیوں کو ہمیشہ تازہ کھانا اور پکانا چاہیے اگر آپ نے فریج میں سبزیاں سٹور کرنی ہے تو ان کو دبا کے نہ رکھیں جب سبزیاں ڈرائے ہو جاتی ہیں تو اس میں وائٹیمنز اور منرلز ختم ہو جاتے ہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ آپ تازہ تازہ استعمال کریں تو یہ طریقے تھے فوڈ پیزرویشن کے اب وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد ہم نیوٹریشن کے چند اہم سوالات پہ بات کریں موسیقی